بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا دوستو آج آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں بھونے ہوئے گوشت کی بہت ہی آسان سی یہ ریسیپی ہے وہ بچیاں جو ابھی اپنا کھانا پکانا شروع کر رہی ہیں بگنرز یا جو باہر حوصلوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی زیادہ ایزی ریسیپی ہے کیونکہ آپ کے گھر میں جو عام سی چیزیں ہیں انہی سے ہی یہ مزے کا بھونہ گوشت بن جائے گا میں اس کے لئے مٹن استعمال کر رہی ہوں چلیں دوستو اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پریشر ککر میں میں نے وان فورت کپ آئل کا لے لیا ہے ساتھ میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے لے رہی ہوں ساتھ ہی میس میں کچھ مثالیں ڈال رہی ہوں بے لیف ڈال دیا ہے میں نے کالی علاچی ایک قدر ڈال دی سینیمن سٹک کا ایک انچ کا ٹکڑا ہری علاچی دو سے تین عدد لونگیں پانچ سے چھے اسی طرح کالی مرچیں وہ بھی آٹھ سے دس تک ڈال گیا جب یہ لونگ کڑک جائے یہی نشانی ہے لونگ کڑکے گی تو پھر آپ اس میں تین میڈیم سائز کے پیاس کٹ کے ڈال دیں اور ساتھ میں دو ہری مرچیں ڈال دیں ایک پیاس میں نے ابھی رکھ لیا ہے وہ میں گوشت کے ساتھ ڈالوں گی یہاں پہ تو یہ پیاس فرائی ہو رہا ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا وہ جو میں کچھا پیاس ڈالوں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا پانی اور گوشت کے پانی مل جائے گا تو فلیور زیادہ اچھا بنے گا دیکھیں میں نے اس سے لائٹ پنگ کیا ہے میں اس سے ڈارکر سائٹ پہ نہیں لے کے جا رہی ہوں اب میں نے اس میں گوشت ڈال دیا ہے میں نے مٹن یوز کیا ہے تقریباً ایک کلو اچھا اگر آپ دیسی گھی کو سکپ کرنا چاہیں تو آپ خالی آئل بھی ڈال سکتے ہیں میں نے شروع میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے ڈالے تھے اب سکپ کر سکتے ہیں میں نے یہاں کچھا پیاس ڈال دیا ہے کچھا پیاس کا پانی نکلے گا اور گوشت کے ساتھ پکے گا تو وہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا اچھا گوشت نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کا رنگ بھی چینج ہوگی اب میں اس میں مثالے ڈالوں گی مثالوں میں میں نے کورینڈر پاڈر ون ٹیبل سپون لیا ہے ہلتی ہاف ٹی سپون چلی فلیک ہاف ٹی سپون ریٹ چلی ہاف ٹی سپون پیپری کا پاڈر ہاف ٹی سپون ہے اور سالٹ بھی اسی طرح میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے نمک کو شروع میں کم ہی رکھیں کیونکہ اینڈ میں اس کی گریوی تو بنے گی نہیں تو ایسا نہ ہوں نمک تیز ہو جائیں اینڈ میں آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اچھا جنجر گار لے کے پیسٹ میں نے لیا ہے ایک ایک ٹیبل سپون ہے اگر آپ کے پاس چوپ ہوتا تو آپ اسے گوشت کے ساتھ ڈال لیتے ہیں میں نے پیسٹ لیا ہے اس لئے اس ٹیج پر ڈال رہی ہوں ساتھ میں ایک ٹیماتر کا پیسٹ میں نے لیا وہ بھی ڈال دیا ہے میں اسے تھوڑی سی مزید بنائی کروں گی تاکہ اس کا مزید پانی بھی اپنا چھوڑے اور اس کا رنگ بھی چینج ہو اور بنائی بھی اس کی زیادہ وجہ تاکہ اس کی مہک بھی ختم ہو جائے اس میں ایک کپ پانی کا ڈال دیا ہے کیونکہ ابھی گوشت نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اس لئے میں نے صرف ایک کپ پانی ہی ڈالا ہے اور اب میں نے اسے پریشر لگا کے بند کر دیا ہے دس سے بارہ منٹ لگیں گے دیکھیں درمیان میں آپ چیک کرنا چاہیں تو ضرور چیک کیجئے کیونکہ ہر ایک یہ پریشر ککر ڈیفرنٹ ٹائمنگ دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بارہ اور چودہ منٹ کی چکروں میں اپنا گوشت جلا بیٹھیں اچھا یہ پریشر لگیا دیکھیں گوشت میرا ایٹی پرسنٹ تک پک چکا ہے مجھے اتنا ہی چاہیے کیونکہ ابھی میں نے بھنائی کرنی ہے اور اس میں گوشت مزید پکے گا ابھی اس میں دیکھیں پانی بھی موجود ہے گوشت حالانکہ ایٹی پرسنٹ تک پک چکا ہے گوشت نے بھی پانی چھوڑا ہے اور وہ جو ایک کپ پانی تھا وہ انف ہو گیا تھا اب اس کی بھنائی ہونی ہے جو اس کا پانی ہے وہ خوشک کروں گی اور بھنائی کروں گی ساتھ میں میں اس میں ون فورت کپ دہی کا ڈال رہی ہوں دہی سے اس کا ٹیکچر بہت اچھا ہو جائے گا اس کا فلیور بہت اچھا آ جائے گا اور پیاس کے ساتھ کمپلیمنٹ کرے گا اب بس اس کی بھنائی کا کام ہی رہ گیا ہے اس کا پانی خوشک ہونا ہے اور ایک نشانی یہ ہے کہ تیل اس کا پک کے اوپر آ جائے اور جب آپ چمچہ اس کے پیندے میں گھومائیں تو آپ کو محسوس ہو کہ اس کا پیندہ ہلکا ہلکا لگ رہا ہے دیکھئے اسٹیج پہ جلا مت دیجئے گا اس کا ہلکا ہلکا بس پیندہ لگنا چاہیے بہت مزیگی ڈیش بنتی ہے اور اگر آپ اسے خمیری روٹی یا نان یا آپس کی بات ہے دیسی گھے کے پراتھے کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزیگی لگے گی یہاں پہ اب بالکل اس کی اینڈنگ سٹیج چل رہی ہے یہ تقریباً بن چکا ہے اب اسٹیج پہ آکے میں اس میں دھنیا ڈال دوں گی تاکہ اس کی خشبو بھی اس میں جذب ہو جائے دو سے تین منٹ اور پکاؤں گی پانی میں نے اس میں بالکل نہیں رکھا گریوی کوئی نہیں بننی ہے بس یہ بھننے میں ہی اس کا مثالہ تیار ہو جائے گا میں نے ہاف چمچ کالی میرچ کا ڈال دیا ہے کالی میرچ کا ذائقہ اچھا تھا اگر آپ زیادہ ڈالا چاہیں تو آپ کی مرضی کی اوپر ہے ٹیسٹ کی اوپر ہے اچھا یہاں پہ تیل بھی اوپر آ چکا ہے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے بھنائی بھی تقریباً ہو چکی ہے اور گوشت کو چیک کر لیں گوشت اگر ہڈی چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت بھی گل چکا ہے اب یہاں پہ ڈش بلکل تیار ہو چکی ہے اور ریش آؤٹ ہونے کے لئے تیار ہیں تو چلے دوستو سرف کرتے ہیں اپنے یہ مزے کی بھنے گوشت کو اس میں آپ اپنی مرضی کیا گانش کر لیں اوپر ادرک کے آپ چھوٹے پیسز ڈال کے لگا دیں ہری میرچ لیمون جس طرح آپ کو اگر آپ لیمون اوپر سے ڈالنا چاہے تو ڈالنے اسے بھی ٹیسٹ اچھا آئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے میری حوصلہ افضائی کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے